اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے فاضل اللہ کے رسول کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوں گی تم میں بہتر وہ ہے جو دینے میں بہتر ہے پتا چلا کسی سے آپ خرض لے تو اس کو لوٹانے کی فکر کرنا چاہیے اور اچھا لوٹانا چاہیے مطلب جتنا دیا اس سے زادہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات بہت احتیاط کی وہی ہے اگر دینے میں زادتی کا کنسیڈریشن پہلے سے تھا تو یہ سودھ ہے اور اگر بعد میں دینے والے انزاد دے دیا تو یہ حلال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا ہے کہ اتنے چار دین اور ایک خیرات کچھ اور کونٹیٹی ہے سکھوں کی وہ لوٹا ہے پتا چلا آپ نے کسی سے ادھار لی اور آپ اس سے زادہ دے رہے ہیں جو کہ پہلے کوئی کنسیڈریشن نہیں تھا تو یہ پھر کیا ہوا حلال ہے لینا لیکن آپ سمجھ لیجئے میں نے آپ سے دزدار ادھار لیا اور واپس لوٹا آیا تو میں نے کہا بھائی آپ نے میری مدد کی میں آپ کو حدیتاً پانسو زیادہ دینا چاہ رہا اور میں نے دزدار پانسو دیا اب اگلی بار میں آپ سے ادھار لینے آئے تو اب اگر آپ ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں اب پھر سے فیض آئے اور پھر سے لے کے زیادہ دیں گے تو یہ سودھ ہو گیا آپ بولے رہے جلی دو ان کو دزدار کیا بیس دو چونکہ دس پہ پانسو دیے تو بیس پہ ایک ہزار دیں گے سمجھ رہا تو پھر سودھ ہو گیا اور اگر میں لاکر دے رہا ہوں اور آپ یہ بولے دس پہ تو آپ نے پہلے کچھ دیے تھے اب کے نہیں دے رہے یہ سودھ ہے لیکن ویڈاؤٹ کنسیڈریشن اگر کوئی لوٹا کے دے اور زیادہ دے تو یہ حلال ہے یاد رکھی یہ بات اسی طرح ادائیگی خرص کے حساس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ حساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخال سے پہلے اعلان کیا اگر خرص مجھ پہلے تو آ کے لے لے ایک شخص آیا اس کا کچھ خرص نکلا آپ نے اس کو چھکا دیا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ